اج پریس کانفرنس کرنے کا مقصد اپنے ساتھ ہونے والی مالی اور جنسی زیادتی کو منظر عام پہ لانا ہے میرے ساتھ زیادتی کرنے والا شخص کوئی عام شخص نہیں بلکہ بابا رازم ہے جو اس وقت پاکستانی کرکٹین کا کپتان ہے میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتاتی چلوں کہ بابا رازم سے میرا تعلق آج کل سے نہیں ہے میرے تعلقات اس سے اس وقت سے ہیں جب وہ کرکٹ کے دنیا میں اس کا کوئی تعلق نہیں تھا لاہور کی رہائشی خاتون نے بابا رازم پہ سنگین الزامات آئیت کر دیئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ خوش آمدید آپ سب دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چانل نوشین سپیک پاکستان کومی کرکٹین کے کپتان بشکل میں پھز گئے لاہور کی رہائشی خاتون نے ان کی جانب ایک پریس کانفرنس کی جس پہ انہوں نے ان کے اوپر سنگین الزامات بھی آئیت کر دیئے لاہور کی رہائشی نے لاہور پریس کانفرنس پہ ایک کانفرنس کی ہے اور بابا رازم پہ الزامات لگاتے ہوئے کہا ہے کہ بابا رازم اور میں ایک ہی محلے میں رہتے تھے اور ان خاتون کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم دونوں کلاس فیلو بھی تھے اور بابا رازم سے میرا تعلق کرکٹ سے آنے سے پہلے کا ہے قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابا رازم پہ الزامات کی بوچھار کرتے ہوئے خاتون نے یہ بھی کہا کہ میرا اپنا سلون تھا اس سلون میں مجھے جتنی بھی انکم ملتی تھی وہ میں بابا رازم پہ خرچ کر دیتی تھی انہوں نے مزید الزام لگاتے ہوئے بابا رازم پہ یہ بھی الزام لگایا ہے کہ بابا رازم 2010 میں مجھے گھر آ کر پروپوس کیا تھا جس میں انہوں نے قبول کر لیا تھا اور 2011 میں بابا رازم کو کوٹ میریج کے نام پر مجھے گھر سے بھگا کر لے گیا تھا لیکن اس نے مجھ سے شادی نہیں کی اور شادی کے نام پہ مجھے دھوکہ دیتا رہا واضح رہے کہ پاکستان قومی کرکے ٹیم کے کپتان بابا رازم کی سربراہی میں قومی کرکے ٹیم کا اسکاؤٹ اس وقت نیوزلینڈ کے کرکے ٹیم کے ساتھ ٹی ٹوینٹی ونڈے ٹیس میرچز کے سیریز میں کھیلنے کے لیے نیوزلینڈ پہ پہنچا ہوا ہے پاکستان کومی کر کے ٹیم کے کپتان اس وقت کیرنٹین کی مدت پوری کرنے کے بعد ہی ٹی ٹوئنٹی اور ونڈے کے ٹیس میچز کی سیریز کھیلنے کے لیے میدان میں اتریں گے مگر اس سے پہلے ہی ان کے اوپر ایسے الزامات کی بھی چھار لگا دی جن کا ابھی ان کو علم ہی نہیں ہے دہور سے تعلق رکھنے والی یہ خاتون کتنی سچی ہیں اس کے بارے میں تو وقت ہی بتائے گا مگر انہوں نے اس کانفرنس سے بابر آزم اور ان کے گھر والوں کو بہت زیادہ پریشانی میں ڈال دیا ہے آپ بابر آزم کے اگر فین ہیں تو ان کے سنگین الزامات پر اپنی کیارہ رکھتے ہیں کمنٹ بار میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کم وقت میں مشہور ہونے والے بابر آزم پر اتنے سنگین الزام کے لیے آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریے گا ویڈیو کو مکمل سننے کا شکریہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو ضرور لائک کریں خوش رہیں خوشیاں باتیں